آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آنے والے نئی دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ڈون آف پنجاب میں کراچی کی ایک فیمل ڈون مختارہ گجر کے بارے میں بتاؤں گا جس کا جھگڑا پانچ روپے کے پیچھے لیاری کے علاقے میں ہوا یہ جھگڑا بعد میں دشمنی میں تبدیل ہو گیا تھا اس دشمنی میں مختارہ گجر نے بائیس سے زائد لوگوں کو پار لگایا مختارہ گجر ایک سکول ٹیچر تھی اس کا جھگڑا ایک جنرل سٹور پر ہوا تھا جس کا مالک جعوید عرف جیدی میمن تھا یہ ایک قبضہ گروپ تھا اور کہا جاتا ہے جس جگہ پر جنرل سٹور بنایا گیا تھا وہ بھی ایک قبضے کی جگہ تھی مختارہ گجر نے جیدی میمن کی بیستی کئی لوگوں کے سامنے کی تھی اسی زد میں آ کر جیدی میمن نے مختارہ گجر کے خامند اس کی تین بہنوں اور اس کے ایک بیٹے کو پار لگا دیا تھا جو اس کا لارلہ بیٹا تھا مختارہ گجر نے اپنے بھائیوں سجی گجر اور کاکہ گجر وغیرہ کے ساتھ مل کر اپنے لوگوں کا بدلہ لیا جیدی میمن ایک قبضہ گروپ تھا جس کا سرکاری محکموں میں کافی اثر اور سوخ تھا مختارہ گجر کی مدد اس کی گجر برادری کے لوگوں نے بھی کی تھی لیاری کے علاقے میں گجر برادری کی آج بھی بہت بڑی اکثریت ہے اس وقوعہ پر بی بی سی انٹرنیشنل نیوز چینل نے دو منٹ کی ایک ڈاکومیٹری بھی بنائی تھی آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہ تمام تفسیرات اٹھارہ مائی دو ہزار چھے کی جنگ اخبار سے لی گئی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تفسیرات مختارہ گجر اور جیدی میمن کے جھگڑے کے بعد میمن گروپ نے لیاری کے بزار میں مختارہ کے شہر اور اس کے بیٹے کو پار لگوایا جو ایک فروڑ کی دکان سے فروڑ خرید رہے تھے مختارہ گجر نے ان کی خلاف مقدمہ درج کروایا لیکن پولیش کی طرف سے کمزور دفعات کے وجہ سے میمن گروپ کے لوگ زمانت پر بہت جلد رہا ہو گئے تھے میمن گروپ نے مقدمہ درج کروانے کی رنجش میں چودہ آگست کو مختارہ گجر اور اس کی تین بہنوں کو بزار میں دوبارہ نشانہ بنایا جس میں مختارہ گجر شدید زخمی ہو گئی تھی یہ چھے دن تک کومہ میں رہی جبکہ اس کی تین بہنیں پار لگا دی گئی تھی بعد میں مختارہ گجر اس کے بھائیوں اور ان کی برادری کے لوگوں نے مل کر میمن گروپ کے سربراہ جوید میمن اس کے سگے چار بیٹوں اور ان کی برادری کے نو لوگوں کو جیدی میمن کے ڈیرے میں گھس کر پار لگایا تھا اس کام کی مخبری جیدی میمن کے گارڈ نے مختارہ گجر کو دی تھی مختارہ گجر نے اس کام کے عوض اپنے تین مرلہ کمرشل زمین اس گارڈ کو دی تھی دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہ دشمنی یہی نہ رکی مختارہ گجر نے تیش میں آ کر بعد میں مزید میمن گروپ کے چھے لوگوں کو پار لگایا یہ چھے کے چھے لوگ جیدی میمن کے سگے بھائی تھے اگر ہم یہ کہیں کہ مختارہ گجر نے میمن گروپ کی پوری نسل ہی ختم کر دی تھی تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا بعد میں پولیس نے مختارہ گجر اور اس کے دونوں بھائیوں کو گرفتار کر لیا تھا جن پر بکیر مقدمہ چلائے انہیں ایک پولیس مقابلے میں پار لگا دیا گیا تھا جبکہ گجر برادری کے بہت سے لوگ اس وقت بیرونے ملک فرار ہو گئے تھے جو آج تک بیرونے ملک ہی ہیں جبکہ چار لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا تھا جن میں سے دو لوگوں کو اٹھائیس اٹھائیس سال قید کی سزا جبکہ دو لوگوں کو نو اور گیرہ سال کی قید کی سزا عدالت کی طرف سے سنائی گئی تھی میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ برائی کا کام برائی ہوتا ہے برے لوگوں سے بچیں اور اچھی صحبت اختیار کریں یا اللہ ہم سب کو معاف فرما میرے ماں باہ بہن بائی پیرو مرشیر والد ہیں دوست عباب رشتہ دار جو زندہ جا چکے سب کی مقفرت فرما یا اللہ جو زندہ ہیں ان کو خوشیہ آتا فرما یا اللہ جس نے میرے نبی کی شان میں غصاخی کی ان کو نشطہ نبوت فرما میکرون کو فرانس والوں کو مرزیوں قادیانیوں یہودیوں کو سب کو نشطہ نبوت فرما آمین